لیگوں کو اور مسلم لیگ کی کی سوچ رکھنے والے افراد کو اس وقت آگے بڑھنا چاہیے اور چاروں سوبوں کے عوام جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ قوم کے اندر اتحاد اور یکچیتی پیدا ہو تو چاروں سوبوں کے عوام جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ قوم کے اندر اتحاد اور یکچیتی پیدا ہو تو اس کے اوپر بھی definitely کسی کو نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے نہ کوئی اتراز ہو سکتا اور جہاں تک سوال ہے ڈائلوگ کا گفتگو کا میرا بیر صاحب کا یہ موقف تھا کہ بھئی اگر اپوزیشن جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتی حکومت کے ساتھ اور حکومت بھی اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتی میں نے ماننا ہے کیونکہ نہ وہ پارلیمنٹ میں جاتی ہیں نہ کوئی دوسرے معاملات شباز شیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تازیر ان کے پاس گئے کہ مجھے جیل کے اندر ڈال کر کون سے گرینڈ ڈائلوگ ہو سکتے ہیں دیکھیں جی اگر آپ میں آپ کو حکومت کے لیے جو ہے میری ایک رائے ہے کہ آخر میں تو الیکشن میں جانا ہے نا الیکشن میں جانا ہے تو پرفارمنس پر جانا ہے وہ تو خود براہمیر صاحب نے بھی کہہ دیا تو پرفارمنس کرنے کے لیے بزنس کو نارمل ہونا چاہیے اگر ٹکراؤں کو آپ اس وقت کم کریں گے ہاتھ جوڑ کے بھی اگر امن لائیں گے تو وہ امن جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایک اچھا ایفٹ شابت ہوگا آپ کس میں پروبید ہیں کہ یہ جو ڈائلوگ کیا بات کریں اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں جی میں اس کے بارے میں مجھے پاکستان کے اوپر لا متناہی اور غیر غیر متزلزل میرا یقین ہے کہ اس ملک کا مستقبل ایک روشن مستقبل ہے اور اس کے روشن مستقبل میں جو بنیادی کردار ہے وہ اس ملک کی قیادت اور اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ نے پلے کرنا ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے پلے اس ملک کے ہر فرد نے پلے کرنا ہے دیکھیں جی میرا تو اس وقت جہاں تک الیکشنوں کا پروسس ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہر پروسس جو ہے وہ آئین کے مطابق چلتا رہے میری خواہش اور میں اس خواہش کو دل سے رکھتا ہوں اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب مجھے آئین سے گاڑی اترتے ہوئے نظر آتی ہے دیکھیں یہ اس وقت میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں میں کوئی بہت ایجی باتیں نہیں کرتا لیکن اس کے اندر سب کے لیے بہت کچھ ہے اور ہم میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم پوری طرح سے معاونت کریں گے اور آپ سب بھی کریں گے اس کے راستے ہم انشاءاللہ نکالیں گے بہت شکریہ انشاءاللہ سب ساتھ ہوں شہباز شریف کے پاس پیر پگارہ کا پیغام لے کر گیا تھا ایسا کہنا ہے جی ڈی اے کے رہنما محمد علی دورانی کا اور ایم کیو ایم کا حکومت سے الگ ہونے کا اندیا بہت شکریہ